اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے ٹوپک میں ہم قرآہ آب کے مطلق تفصیلیں جانیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ مختلف سمندروں کی بناوٹ کیا ہے اور اس دنیا کے بڑے بڑے سمندروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو چلیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآہ آب یا ہائیڈرسپیر کیا ہے ہائیڈرسپیر قرآہ آب زمین کے کل رکبے کا تین چتھائی یعنی کتر فیصد حصہ پانی سے ڈکا ہوا ہے اس حصے کو قرآہ آب کہتے ہیں قرآہ آب کا ایک بڑا حصہ بیئر اور مہیروں کی شکل میں زمین کی بالائی سطح کو گیرے ہوئے ہیں جو کہ تقریباً 145 ملین مربع میر بنتا ہے قرآہ آب کی مجموعی طور پر عوست گیرائی 12500 فٹ ہے جبکہ بڑے بڑے سمندروں یعنی بیرلکائل اور بیرے اوکیانوس اور بیرے ہندو وغیرہ کی عوست گیرائی 13000 فٹ ہے ان میں بلہ حاضر اکبہ سب سے بڑے سمندر کا نام بیرلکائل ہے جبکہ بیرے آرکیٹک سب سے چھوٹا سمندر ہے ورڈز گریٹیسٹ اوشنز دنیا کے بڑے بڑے سمندر دنیا میں کل بڑے پانچ سمندر ہیں جن میں بیرلکائل یا پیسیفک بیرے اوکیانوس یا اٹلانٹک بیرے ہند یا انڈیا نوشن بیرے آرکیٹک اور بیرے انٹ آرکیٹک وغیرہ شامل ہیں آنے والی سلائیڈز میں ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے بیرلکائل یا پیسیفک یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے جس کا اوست رکبہ لگ بگ چھے کروڑ چالیس لاکھ مربع میل ہے جو دنیا کی کل طریح کا نصف عصہ اور خوشکی کے مجموعی رکبے سے بھی زیادہ ہے بیرلکائل کے مشرق میں برعظم شمالی اور جنوبی امریکہ مغرب میں آسٹریلیا اور ایشیا واقع ہیں اس بیر کی اوست لمبائی نو ہزار کلمیٹر اور چڑھائی دس ہزار میل کے لگ بگ ہے جبکہ اس کی اوست گہرائی چودہ ہزار فٹ ہے بیرلکائل کے زیرے آپ کوئی لگتار پہاڑی سلسلہ نہیں البتہ اس کی تیہ میں بہت سے جزیرے اور ٹیلے واقع ہیں اس کے علاوہ کئی آتش فشا پہاڑ بھی موجود ہیں اس کے ساحلی علاقوں میں یا تو برعظمی طرحی بہت کم چوڑا یا پھر بالکل غائب ہے اس وجہ سے بعض ساحل کے قریب ہی بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے اس بیر کے ساحل اتنے زیادہ کٹے پھٹے نہیں ہیں لہٰذا قدرتی نویت کی بندرگاہیں کم ملتی ہیں بیرالکائل میں بہت سے جزائر آتش فشاں بہیرے اور خلیجیں واقع ہیں ان میں بہیرہ جاپان بہیرہ چین بہیرہ زرد اور بہیرہ اوکوستک وغیرہ شامل ہیں بہر اوکیانوس یا ایٹلانٹک کوشن یہ بلحاظ رکبہ دوسرا بڑا سمندر ہے جس کا کل رکبہ تقریباً تین کروڑ پندرہ لاکھ مربع میل ہے اس کے مشرق میں بردیعظم یورپ اور افریقہ جبکہ مغرب میں بردیعظم شمالی اور جنوبی امریکہ وغیرہ شامل ہیں بہیرہ اوکیانوس کی شکل ایس سے مشابہ ہے جس کی شمالن جنوبن لمبائی شرکن غربن چوڑائی سے بہت زیادہ ہے اس کی گہرائی تقریباً بارہ زار نو سو فٹ ہے جبکہ سب سے زیادہ گہرائی تیس ہزار دوسو پینٹالیس فٹ بلیک ڈیپ کے مقام پر ہے بہیرہ اوکیانوس کا بریعظمی طرحی بہت زیادہ وسیع ہے نیز اس کے سائل کافی کٹے پھٹے ہیں اس لیے کئی قدرتی نویت کی بندرگاہیں ملتی ہیں نیز یہ سمندر دنیا کی ترقی یافتہ ممالک جیسے یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان واقع ہے اس لیے بین الاقوامی تجارت کے لیے تجارت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے انڈیا نوشن یا بہر ہند یہ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے اس کا کل رقبہ تقریباً دو کروڑ چراسی لاکھ مربع کلومیٹر مربع میل ہے اس کی عوست گہرائی تیرہ ہزار فٹ ہے بہر ہند کے شمال میں بریعظم ایشیا مشرق میں آسٹریلیا اور مغرب میں بریعظم افریقہ واقع ہیں جبکہ اس کا جنوبی حصہ بہر انٹارکیٹک یا بہر منجمت شمالی سے ملا ہوا ہے بہر ہند بریعظمی طرحی کافی زیادہ ہے اور سائل کافی کٹے پھٹے ہیں اس لیے کافی کئی اہم نیت کی بندرگاہیں ملتی ہیں بہر ہند میں بہیرہ ایرب بہیرہ کلزم خلیج بنگال خلیج فارس اور خلیج ادن وغیرہ کافی اہم ہیں اس بہر کے ساتھ دنیا کے گنجان آباد علاقے واقع ہیں انٹارکیٹک ہوشن یا بہر انٹارکیٹک اس سے بہر منجمت جنوبی بھی کہا جاتا ہے اس کا کل رکبہ ستاسی لاکھ مربع میل ہے جو بلحاظ رکبہ دنیا کا چوتھا بڑا سمندر ہے بہر منجمت جنوبی بریعظم انٹارکیٹکہ کے ہاشیائی علاقوں کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے اس سمندر کا بیشتر حصہ سخت سردی کے باعث سال میں زیادہ تر جمع رہتا ہے جبکہ اس کے شمالی حصے بیر القاہل اور بیر اوکیانوس اور بیر ہند سے ملے ہوئے ہیں جبکہ این مرکز میں بریعظم انٹارکیٹکہ واقع ہے آرکیٹک اوشن یا بیر آرکیٹک اسے بہر منجمت شمالی بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بہر ہے جو کتب شمالی کے ارد گرد پچپن لاکھ اکتالیس ہزار مربع میل کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے یہ بھی سال کے بیشتر دنوں جمع رہتا ہے البتہ موسم گرمہ میں جب برف پگلتی ہے تو اس کی سطح پر بہت سے طوفانی تودے تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں بہر منجمت شمالی کی اوست گہرائی تین ہزار نو سو فٹ ہے جبکہ سب سے زیادہ گہرائی کتب شمالی کے قریب سترہ ہزار آٹھ سو پچاس فٹ ہے یہ بہر اب نائے بیرنگ اب نائے ڈیویس اور بہر بہیرہ ناروے کے ذریعے بہر القاہل اور بہر آکیانوس سے مل جاتا ہے جیتا طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بات سمجھنا آئی ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ